بیٹا جی اسلام علیکم آج ہم سب سے پہلے اسلامیات کا موڈل پیپر ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے امپورڈنٹس دیں گے تو بیٹا جی اپنا ریجسٹر یا نوٹ بک نکال لیجئے اپنی ٹیکس بک نکال لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کا موڈل پیپر اگر آپ کا اس موجود ہے تو اسلامیات کا موڈل پیپر بھی نکال لیں اسے ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے آج بیٹا جی آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلامیات اردو اور میٹس ان کے جو پیپر ہیں ان کے ٹوٹل مارکس سیونٹی فائیو اور سیونٹی فائیو کے مارکس کو ڈسٹیبیوٹ جیسرہ کیا ہے کہ سیکشن اے پورٹی پرسنٹ ہوگا یعنی تھائٹی ایم سی کیوز آئیں گے سیکشن بی پورٹی پرسنٹ ہوگا یعنی تھائٹی مارکس کے یہاں پر شارٹ آنسری پیسن آئیں گے اور سیکشن سی لونگ ہوگا اس میں ٹوٹین مارکس کے آئیں گے کوئیسنز اور اس طرح سے یہ ٹوٹل سیونٹی فائیو مارکس ہوگی سب سے پہلے ہم اسلامیات کا پیپر دیکھتے ہیں پیٹا جیس کا جو حصہ علیف ہے کسیر الاندہابی سوالات یہ سوال نمبر ایک پر مشتمل کسیر الاندہابی سوالات یہ جائیں گے اور ان کی تعداد تیس ہوگی اور آپ کو ٹی سی کرنے ہیں ہر سوال ایک نمبر کا ہوگا حصہ بے مختصر جواب کے سوالات سوال نمبر دو دیکھو بیٹا یہاں پر اگر گوھر کریں تو آپ کے ٹھرٹی مارکس کے اس سیکشن میں ٹوٹل جو کوئیسن دیے جا رہے ہیں نا وہ آٹھ ہیں کس طرح سے ہیں کہ آسوال نمبر دو میں کسی ایک آیت کا ترجمہ دینا ہے کسی ایک آیت کا ترجمہ دینا ہے اور چوائز آپ کو دے رکھی ہے یہاں ایک آیت کرنی ہے تین آیات اور اس کے چھے نمبر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ آپ کی کتاب میں میں آپ کو گیس پر ابھی لکھاؤں گا اس کے آخر میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کی کتاب میں جو مشکے ہیں نا ایکسرسائزز ہیں ان ایکسرسائزز میں جو آیات دے رکھی ہیں وہ آیات آپ نے کرتے ہیں ٹوٹل غالباً سکسٹین آیات ہیں اس میں سورہ نساء کی بہت ساری آیات ہیں اس کے بعد غالباً سورہ توبہ کی آیات ہیں اور متفرک اور آیات موجود ہیں تو بیٹا آپ نے ان آیات کا صرف ترجمہ کرنا ہے اب پیپر میں کس طرح کرنا ہے یہ بھی سمجھیں گے سوال نمبر تین کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے دیکھو میں واضح لکھ رہا ہوں اور یہاں بھی آپ کو تین احادیث دی رہیں گے اور آپ کو تین میں سے ایک حدیث ملتحی کرنی ہے اس کے نمبر بیچھیں یہاں بھی میں یہ ایڈوائز کروں گا اس رامیات کی جو مشکیں ہیں اس میں احادیث ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لی رہے گا طریقہ یہ ہوگا کہ اچھے سٹوئنٹس تو تمام آیات اور تمام احادیث مارکر سے تمام احادیث جو ہیں ایراب ہٹا کر نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ان کا صرف ترجمہ لکھیں جو ٹیکس بک میں ہے جو ٹیکس بک میں ہے ٹیک ہے نا بیٹا اچھا اس کے بعد سوال نمبر چار سے سوال نمبر پورٹین تک مختصر پورٹین تک سوالات ہیں ظاہر مختصر جواب کے لئے سوالات ہیں اور ہر سوال جو ہے وہ آپ کو تین نمبر کا دیا گیا ہے ہر سوال تین نمبر کا ہے اور چوائز یہ ہے کہ آپ کو چھے کرنے ہیں آوٹ آف سکس کرنے ہیں آوٹ آف نائن تو سکس تریزار ایٹین کس طرح آپ نے ایٹین کرنے ہیں ان کا بھی میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا ہوں ان کا بھی میں کیس بتاتا ہوں پہلے پیپر پیٹنٹ ڈسکس کرنے ہیں یعنی کوئیسن نمبر پور سے کوئیسن نمبر پورٹین تک آپ کے پاس کوئیسن کی تعداد ٹوٹل جو ہے ٹو سے پورٹین تک ٹوٹل تھرٹین کوئیسن ہیں اور آپ کو تھرٹین میں سے یہ دو تو کمپلسری ہوگے ان کے اندر بھی چوائیس ہے ترجمہ میں بھی چوائیس ہے تو پورٹین میں سے آپ کو ایٹ کرنے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسے متمیٹکس میں آپ کو کرنا ہے میت میں تو ہر چھے پیٹنٹ کرنے تھے فزکس میں آٹھ پیٹنٹ کرنے ہے تو یہاں بھی بیٹری آٹھ پیٹنٹ کرنے حصہ جی بیانیا جوابات کے سوالہ سوال نمبر پورٹین ہوگا اور پورٹین میں انہوں نے عقیدہ توحید دیا ہے سوال نمبر سکسٹین علم کی اہمیت اور فضیلت دی قیسٹ نمبر سیونٹین یہ آپ کا تھارٹی مارکس کا ہے یہ پورا سیکشن تھارٹی مارکس کا ہے اور یہ پورا سیکشن ففٹین مارکس ہے واضح ہو گیا سیونٹین میں آپ نے نوٹ تحریر کرنا ہے اور چوائیس اس کی ہے تین میں سے ایک لیے دیں گے اب یہ تین میں سے ایک تو کرنے ہیں اس میں پہلا ہے حضور پک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حالات عرب دوسرا ہے واقع کربلا اور تیسرا ہے جابر بلیا تو یہ تینوں موسٹ امپورٹنٹ ہیں پیٹے جی اگر ہم گیس پیپر کی بات کریں تو آپ اپنی کتاب نکال دیجئے میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا جاؤں گا میں نے یہ کیا ہے کہ ہر سبق کے آخر میں مشک کے سفے کو اس طرح سے پولڈ کر لیا ہے دیکھیں اس میں بہت اہم ہے قرآن مجید تو نوٹ کی دیگا ایک پین لے لیں قرآن مجید کا تعارف اور خضائق لونگ میں نوٹ کی دیگا قرآن مجید کا تعارف اور خضائق اور اس چپٹر میں شورٹ میں لکھے گا صورت اور آیت کا مطلب قرآن کا مطلب یہ امپورٹنٹ ہے مکی اور مدنی سورتوں کا فرق اور یہ تو بہت اہم ہے قرآن کریم کے مشہور نام اس کے بعد آپ نے اس کے قصیر المتحابی سوالات یہاں پر جو موجود ہیں یہ والے یہ آپ نے کر لیے ٹھیک ہے نا بٹا یہ آپ نے کرنے ہیں تو اب آپ آ دے گا پیچ نمبر سکسٹین پر شابہ پیچ نمبر سکسٹین کھولی لیے گا دیکھیں یہاں یہ دو آیات دے رکھی ہیں ان کا ترجمہ بہت ہے قیسٹ نمبر ون موسٹ امپورنٹ ہے مختصر جوابات کے لیے سوال نمبر ایک آیت لیسل برگ میں سبر کے مواقع بیان کریں سوال نمبر دو بھی بہت اہم ہے اور اس کے کسیر المتحابی سوالات آپ ٹک کر لیے یہ موسٹ امپورنٹ ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پوری کتاب کے جو ملٹیپل چوائز قویسن ہیں وہ ایک شیط پر الگ سے لکھ لینے ہیں اور ان سب کو حل کر لینا ہے پیپر آپ کا ایکسرسائز سے ہی بنے گا پیپر کریے گا پیپر آپ کا ایکسرسائز سے بنے گا تو آپ نے سارے کسیر المتحابی سوالات جو مشکو میں موجود ہیں وہ نوٹ کر لینے ہیں یعنی آپ نے سیکشن ای ایم سی کیوز پرپیئر کر لینے ہیں سیکشن بھی شورٹ آنسرنگ پویسنز ہیں اور سیکشن سی نونگ آنسرنگ پویسنز ہیں اب آئیے آگے بڑھتے ہیں پیچ نمبر 24 کھول لیجیے گا اس میں بھی آپ کو دو آیات دے رکھی ہیں دو وہاں تھی دو یہاں کتنی ہوگی چار ہوگی اس میں سوال نمبر تین جو ہے یتیموں کے حقوق مختصر آئے گا یتیموں کے حقوق مختصر آئے گا اس کے بعد ایم سی کیوز کرنے اب آئیے آگے کسامیت کھولی آپ نے اب بیٹا آجیے گا پیچ نمبر 33 پر اس میں تین آیات لکھی ہیں اس میں پہلی آیت بہت اہم ہے بکیہ دونوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں بہت بڑی ہیں اس کے بعد آپ مختصر جوابات کے لیے اس میں اور اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مفہوم تحریر کریں یہ امپورڈنٹ ہے اور ایم سی کیوز تو کرنے اس کے بعد پیچ نمبر 42 شاوش کتاب کلی ہونی چاہیے تینوں آیات بہت اہم تینوں آیات کرنے چاہیے اور اس کے بعد سیدھا آ جائے گا مختصر جوابات کے اس میں پہلا سوال جو ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا میار کیا ہونا چاہیے مختصر بیان کرنا اس میں سوال نمبر چار امر بالمارو ورنہی ان المنکر سے کیا مراد ہے یہ ایک سہم میں آ سکتا ہے ایم سی کیوز کر لیجئے اگر صرف ایک اس میں شوٹ ہے جو مجھے اہم لگ رہا ہے اس کے بعد آپ آجے گا پیج نمبر 49 پر حدیث کی اقسام پر نوٹریر کریں تفصیلی جوابات میں نمبر ٹو ہے حدیث کی اقسام یہ نوٹ لکھنا آ سکتا ہے مختصر میں حدیث کے لغوی اور اصلاحی معنی یہ سوال نمبر دو ہے اور سوال نمبر تین سنت کے لغوی اور اصلاحی معنی سوال نمبر چار ہے اسوہ کے سبان کا لفظہ اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں بہت اہم ہیں سوال نمبر پانچ مطلب حدیث کسے کہتے ہیں سوال نمبر چیز میرے ہر اہم نہیں سوال نمبر سات بھی اہم نہیں ہے اور اس کا ایم سی کیوز پہ آ دی تیاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک شیٹ لیں اور ساری آیات اور ان کا ترجمہ لکھیں نمبر ٹو احادیث اور ان کا ترجمہ لکھیں پھر اس کے بعد آپ نے نمبر تین کتاب کی مشک میں موجود سارے کسیر علم تحابی سوالات ایک چواب پر لکھتے ہیں یہ موسٹ امپورنٹ ہے تھاٹی مارک سائی ہے اس کے بعد نمبر پور تمام مشکوں سے مختصر جوابات کے سوالات تمام مشکوں سے یہ نوٹ کر لیں اور آخر میں نمبر پھائیو تفصیلی جوابات جو ہیں وہ آپ کو میں گیس لکھوا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ لکھوا بھی رہا ہوں ٹک کروا رہا ہوں تو آپ یہ ٹک کرتے رہے گا اب ہم آگے ہیں ابھی ہم منتقی بہادیث پر ہی ہیں پیج نمبر پھائیو پر آ جائے گا اس میں دونوں حدیث بہت اہم ہیں مقصر جوابات میں آ جائے گئے ذکر اللہ سے کیا مرات ہے تحریر کریں اہم ہیں تکمیل ایمان کے چار حصول بیان کریں بہت اہم ہیں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کیوں کہا گیا ہے دعا سے کیا مرات ہے یہ سارے سوال موسٹ امپورنٹ ہے ان کے ایم سی کیوز کر لی جائے گا اگر آپ نے ہائی سکور کرنا ہے تو گیس کے لیے تو آپ موڈل پیپر کر لی جائے گا انشاءاللہ آپ کا موڈل پیپر لے گا اور گیس کے لیے آپ ساری ایکسسائز کے ایم سی کیوز کر لی جائے گا آپ پاس ہو جائے گا پاس ہونا مستہ نہیں ہے آپ کو اگر نائنٹیز میں پرسنٹیج چاہیے تو ایسی صورت میں آپ کو پوری ٹیٹیل سے تیاری کرنی چاہیے اور میں اس میں بھی آپ کو بہت ساری اشتیزیں شورٹ کروا رہا ہوں اچھا اب آپ آ دے گا پیج نمبر سکسی ون پر اس میں دو احادیث لے رکھی ہیں یہ دونوں ہی اہم ہیں اور روزہ کی فضیلت کے مطلق مطلق کو یہ ایک حدیث تحریر کریں یہ سوال نمبر تین ہے مختصر کا یہ بہت اہم ہے نمبر ٹو اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے یہ بھی دو اہم ہیں اس کے بعد احادیث کے اگلے پورشن میں یہ پیج نمبر سکسٹی سیور تین احادیث دے رکھی ہیں یہ تینوں لازمی تیار کر لی جیگا مختصر سوالات جو ہیں ایک تو سوال نمبر ون ہے اور سوال نمبر تی دو سوال ہیں خسن اخلاق سے کیا وراد ہے تحریر کریں اور تیسا ہے رشت کسے کہتے ہیں تحریر کریں صرف معنی بیان کرنی ہے ڈیٹیل میں نہیں جاتا ایم سی کیوز کرنی ہے پیج نمبر سیونٹی ٹو پر آ جائے ہیں دو احادیث ہیں وہ دونوں ہی ترجمہ آپ یاد کریں گے دیکھیں ایکسرسائز کا امپورڈنس ہے بہت امپورڈنس ہے ایکسرسائز سے ہی پیپر بن کے آئے گا مختصر جوابات علم کی حظمت اہم ہے لونگ میں بھی آتا ہے چھوٹ میں بھی آتا ہے اخلاس سے کیا وراد ہے اور نمبر فور ہے بلکہ تینوں ہی ہیں ایمان کا آلہ شعبہ اور آخری شعبہ کون سے ایمان کا آلہ اور آخری شعبہ کون ہے تو ایمان کا آلہ اور آخری شعبہ جو ہے وہ ہے مومن میں دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خوبی مومن میں دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خوبی اب جواب تو آپ نے اتنا مختصر ہی لکھنا ہے دو لائنوں کا جواب لکھنا ہے لب ہے یہ بھی بہت سکیم پورنٹ ہے اب آپ آ دے گا پیج نمبر ایٹی پر اس میں دو حدیث دے رکھیں یہ دونوں بہت سکیم پورنٹ ہیں شورٹ بھی آ دے گا پڑوسی کی اقسام بیان کریں بہت ہے ہمیں اکرام الزیف کی وضاحت کریں بہت ہے سیلہ رہے ہیں اس کیا مراد ہے پہلے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ظاہرے بہت ہے ہمیں جواب آپ نے دو سے تین لائنوں کا لکھتا ہوتا ہے بلکہ یہ کہیں کہ دو سے تین جملوں میں سینٹینس کا لکھنا ہوتا ہے پیج نمبر ایٹی سیون پر آئیے یہ عقیدہ توحید کی وضاحت کریں توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ تحری کریں عقیدہ توحید آپ جانتے ہیں بہت زیادہ اہم ہیں یہ آپ کے اس میں بھی آ چکا ہے تو بورڈ کے پیپر کے لئے ہاتھ سے آپ نے عقیدہ توحید کی دیاری کر دیئے مختصر جوابات میں آ رہی ہے پہلا ایمان کا مفکوم دوسرا عبادت کی سے کہتے ہیں تیسرا عقیدہ توحید کے اثرات جو بھی یاد کیے ہوں گے اچھا چوتھا اللہ تعالیٰ کی ذات عزلی اور عبدی ہے اور پانچہ توحید کا قیامت اب یہ ظاہرے وہ لوگ آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کو سارے یاد ہو جائیں گے ایم سی کیوز کر لی جائے گا اب آئیے آگے عقیدہ رسالت پر دیکھیں تفصیلی جوابات میں پہلا ہے یہ مل کے آئے گا اس سال یہ بھی امپورنٹ ہے عقیدہ رسالت میں سمجھتا ہوں کہ امپورنٹ ہے عقیدہ توحید کے بعد تو اس کا پہلا اور دوسرا سوال جو ہے پہلا سوال رسالت اور نبوت کے لغوی اور اسلائی معنی و محبوم تحریر کریں یہ شورٹ ہے یہ لونگ نہیں ہے معنی تحریر کرنا لونگ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے عقیدہ رسالت کی اہمیت بیان کرنی ہے میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں نوٹ کر لی جائے گا عقیدہ رسالت کی اہمیت بیان کرنی ہے اور اس کے اثرات انترادی اور اجتماعی اثرات آپ نے بیان کرنے ہیں یعنی آپ نے محبوم اہمیت اور اثرات اس کے عقیدہ توحید اس طرح عقیدہ رسالت میں بھی آ رہی ہے یہاں بھی محبوم اہمیت اور اثرات اور محبوم تو آپ نے لفظی اور لغوی دونوں بتانے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اثرات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنی ہے مقتصر میں آ رہی ہے نمبر ایک ہے نبی ارسول کسے کہتے ہیں بہت اہم ہے آخری ارسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں اب یہ تین خصوصیات تحریر کرنی ہے تو یہ آپ کو شورٹ ہوگے اب آ گیا عبادات عبادات کے لیے پیج نمبر 101 پر آئی ہے یہ بھی لونگ میں پوسیبل ہے آئے لیکن میرا حال ہے آپ اسی چوائز کو چھوڑ دیجئے اس کو شورٹ کر لیجئے گا شورٹ میں صرف دو ہی سوالہ ہیں عبادت کے لغوی اور شریع مانی کیا ہیں عبادت کے چند تقاضے تحریر کریں اور نمبر ترین ہے ایک آئیت دے رکھی اس کا ترجمہ تحریر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ایم سی کیوز ہیں اب آگے آ رہی ہے جہاد میں شاباش جہاد اہم نہیں ہے لیکن پھر بھی اتیاطاً آپ سے لونگ میں تیار کریں شورٹ میں خود ہی تیار ہو جائے گا لونگ میں جہاد کی فضیل و تیمیت بیان کریں اقسام بیان کریں اور شرائط بیان کریں تو اگر ابھی یاد کریں گے تو اس کے مختصر جو ہیں جو زیادہ ہیں مختصر زیادہ ہیں نمبر ون جہاد کا معنی و مفہوم کیا ہے نمبر ٹو جہاد کے مقاصد اور نمبر ٹری جہاد کی اقسام سیرت تیبہ پر آ جائے گا پیج نمبر ون ون سیکس اس میں صرف مختصر ہیں پہلا ہیں پہلی وحی کی آیت کا ترجمہ لکھیں دوسرا ہے بار سے نقبوت کا مفہوم بیان کریں اور مقاصد بھی اس کے ایم سی کیوز کر لی دے گا شورٹ میں کافی سارے کٹواروں اس کے بعد دعوت کا ہے اس کا پہلا سوال کر لینا چاہیے مفہوم بیان کرنا ہے دعوت کے لیے پیج نمبر ون ٹونٹی فور پر مختصر جوابات میں سوال نمبر ایک پر ٹک کی لیے پیج نمبر ون ٹونٹی فور اب اس کے بعد آپ آ جائے گا اگلے چپٹر پر ہجرت کے پیج نمبر ون ٹری فور اس میں بھی لونگ اہم نہیں ہے پہلا اہم ہے ہجرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں بس اور ایم سی کیوز کر لی دے گا ہجرت میں زیادہ اہم نہیں ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے پیج نمبر ون پورٹی ون پہلا سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے لونگ میں اور یہ آپ کے موڈل میں بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے نا اور مختصر میں بھی پہلا اہم ہے مختصر میں بھی پہلا ہے اور لونگ میں بھی پہلا ہے پیج نمبر ون پورٹی ون اگلے چپٹر میں ایکسرسائز میں آ رہی گا پیج نمبر ون پفٹی ٹو اس میں پیج نمبر ون پفٹی ٹو کے بعد ون پفٹی ٹری میں مختصر جوابات اہم ہیں مناقب کے معنی وہ محکوم تحریر کریں اہلے بیعت سے مراد کون ہیں بہت اہم ہیں اہلے بیعت کے حقوق تحریر کریں اس کے چاروں سوال کر دیجئے گا مختصر میں اچھا میرا حال تفصیلی میں اگر آپ کر لیں کہ پہلا سوال اہلے بیعت سے محبت و عقیدت پروشنی ڈالیں تفصیلی میں پیج نمبر ون پفٹی ٹو پر پہلا سوال ہے تو بہت اچھا ہوگا اس کے بعد صحابہ کرام کا چپٹر ہے پیج نمبر ون سکسٹی پر آئیے تفصیلی جوابات میں صحابہ کرام وزی اللہ عنہم کے فضائل بیان کریں یہ اہمیں مختصر میں صحابی پہلا سوال اشرا وشرا دوسرا سوال اور نام تحریر کرنا تیسر سوال یہ بہت اہمیں اور ایم سی کیوز کر لی جائے گا علم کی اہمیت اور فضیلت تو آپ جانتے ہیں کہ لونگ میں آ چکا ہے تو اس کا پیج نمبر ون سکسٹی پور پر تفصیلی جوابات میں ایک ہی سوال ہے اور وہ بہت اہمیں علم کی اہمیت اور جب آپ یہ یاد کر لیں تو شورٹس سارے یاد ہو جائیں گے اس کے ایم سی کیو ایک ہی ہے اس کے بعد آپ آئیے خاندانی نظام پر پیج نمبر ون سیونٹی ون مختصر جوابات میں اولاد کے حقوق تحریر کریں بس یہ کہہ اعترام انسانیت پر آ رہی ہے صرف ایم سی کیوز ہے ہمیں سوال چھوڑ دی جائے گا پیج نمبر ون سیونٹی نائن پر آ رہی ہے اس کے بعد پیج نمبر ون ایٹی پہلا سوال جو ہے عدل اجتماعی کے معنی اور اس کا مطلب بیان کریں یہ کر لی جائے گا اور ایم سی کیوز کر لی جائے گا اس کے بعد عفت ہو ہیا ہے جو قوم میں ناپید ہو چکی ہے اس میں مختصر جوابات میں نمبر ٹو کر لی جائے گا ہیا کے لفظی معنی اور مطلب تحریر کریں اور ایم سی کیوز کر لی جائے گا اس کے بعد جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس میں لونگ میں واقع کربلا ہے لونگ میں واقع کربلا ہے شورٹ میں پہلا سوال بھی اہم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب بیان کریں ایک ہی امپورنٹ ہے اس کے بعد آپ آئیے پیج نمبر ٹو ہنڈڈ پر مختصر میں سوال نمبر تین اہم ہے سوال نمبر چار اہم ہے حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے قویسٹ نمبر ٹری اور فور اور آخر میں جابر بن حیان تفصیلی جوابات میں پہلا سوال ہے ہمیں دوسرا بھی شامل کر لی جائے گا ایک ہی کر لی جائے گا اسے مختصر میں سوال نمبر چار ہے جابر بن حیان کی کونسی مشہور اعجادات ہیں اور پانچوان جابر بن حیان کی تسانیف میں سے علم قیمہ سے متعلق کتابوں کے نام بتائیں گے اس کے بعد آخری ہے چپٹر اور میرا حیال آپ سے چھوڑ سکتے ایم سی کیوز کر لی جائے گا تو بیٹا اس طرح سے آج آپ کا اسلامیات میں نے ڈسکس کیا ہے امپورٹنٹ آپ یہاں ایک جہاں پر لکھ لی جائے گا سارے ایم سی کیوز ایک جہاں پر لکھ لی جائے گا ساری آیات جو مشکوم ہی ہیں ساتھ یا آٹھ ہوں گی وہ لکھ لی جائے گا ان کا ترجمہ لکھ لی جائے گا ساری حدیث لکھ لی جائے گا اور جیسے میں نے آپ پر ایڈوائز کیا ہے شورٹ سارے کٹھے کر لی جائے گا لونگ سارے اکٹھے کر لی جائے گا تو یہ آپ اکٹھے کر کے مجھے بتائے گا کہ شورٹ کتنے بنے ہیں اور لونگ کتنے بنے ہیں تو بیٹا اپنا خیال لکھئے گا اور جی جان سے محنت کی دیئے اید آنے والی ہے رمضان کا آخری اشرا بھی ہے اور آپ کو مشکل ہوگی اوکے بیٹے جی اللہ